سمرکند کے والی ابو تاہر اور لشکریوں کے امیر انز کے سمرکند سے روانہ ہونے کے بعد حقلیہ تنظیم کا سربراہ این الدولہ اور اس کا نائب غازان حربی گو بے حد خوش اور مطمئن تھے کہ ابو تاہر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کسی حجت اور کسی کشمکش کے شہر ان کے حوالے کر کے چلا گیا ہے ان کی خوشی کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ لشکریوں کا امیر انز ابو تاہر کے ساتھ خوارزم کی طرف گیا ہے یا اس نے کسی اور سمت کا رخ کیا ہے بہرحال سمرکند کا اقدادار ملنے پر وہ اندھے سے ہو گئے تھے اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ہر فیل قبی کو اپنانے کا تہیہ کر لیا تھا اس دوران انہیں ایک فکر بھی لاحق ہوئی کہ آج نہیں تو کل سلطان ملکشہ سلجوگل کو خبر ہو جائے گی کہ حقلیہ تنظیم کے سربراہ این الدولہ کے رویے سے تنگ آ کر سمرکند کا والی ابو تاہر خوارزم کی طرف چلا گیا ہے اور این الدولہ کو یقین تھا کہ جو ہی یہ خبر سلطان کے پاس پہنچے گی سلطان ایک جرار لشکر لے کر نکلے گا اور سمرکند کا رخ کرے گا اب این الدولہ اور اس کے نائب غازان حربی کے سامنے جو سب سے بڑا تفکرات میں ڈال دینے والا پیچیدہ مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر سلطان سمرکند پر حملہ آور ہوتا ہے تو شہر کا دفاع کیسے کیا جائے گا اور شہر پر اپنی حکمرانی کو کیسے بحال رکھا جائے گا چند یوم تک لگتار سوچو بچار کے بعد آخرے کار این الدولہ اور غازان حربی دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اکیلے اپنی حکلیہ تنظیم کے لشکر کے ساتھ سلطان کے سامنے دفاع کا بند نہیں باندھ سکتے نہ وہ سمرکند کا دفاع کر سکتے ہیں نہ ہی شہر سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی ان میں حمد ہے اور اگر سلطان شہر پر حملہ آور ہو گیا تو وہ شہر کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکیں گے ان سارے سوالات کا جواب ان کے ذہن میں ایک ہی تھا اور وہ یہ کہ کسی بڑی قوت کو سمرکند میں بلایا جائے اسے اپنی گرفت اپنے قبضے میں رکھا جائے تاکہ جب کبھی بھی سلطان ملک شاہ سلجوکی سمرکند پر حملہ آور ہو تو اس بڑی قوت کو آڑ بنا کر نہ صرف یہ کہ سلطان سے شہر کی حفاظت کا سامان کیا جائے بلکہ اسی قوت کے ذریعے شہر پر حکومت بھی کی جائے اس ساری سوچ بچار کے بعد دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین کو دعوت دی جائے کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر سمرکند آ جائے اور یہیں سمرکند پر حکومت کرے اس مقصد کے لیے این الدولہ اور غازان ہربی نے تیز رفتار قاسد کاشغر کی طرف روانہ کیے اور تکین کو یہ پیشکش کی کہ تکین اس سے پہلے بھی سمرکند پر حکومت کرنے کا ذائقہ چکھنا چاہتا تھا لیکن اسے امیر ارسلان کے ہاتھوں بدترین شکست ہو جوئی تھی اور وہ واپس کاشغر چلا گیا تھا اب جو حکلیہ تنظیم کا سربراہ این الدولہ اسے خود سمرکند آ کر شہر پر حکومت کرنے کی دعوت دے رہا تھا تو تکین نے اس دعوت کو قبول کر لیا ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ وہ کاشغر سے نکلا اور سمرکند میں داخل ہونے کے بعد شہر پر اس نے قبضہ کر لیا تکین بھی بڑا جنگ جو بڑا اناپرست انسان تھا سمرکند کے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں کرنے کے بعد ہر کام کو اس نے اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا اس کا یہ کھیل حکلیہ تنظیم کے سربراہ این الدولہ کی مرضی کے منافی تھا تکین نے یہاں این الدولہ کے خلاف بھی سازش کی اس نے اندر ہی اندر غازان حربی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور این الدولہ کے خلاف سازباز کرنے لگا تکین نے جب دیکھا کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے این الدولہ سازباز کرنے لگا ہے تو تب اس نے این الدولہ کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے اس دشمن کا خاتمہ کر دیا اب حکلیہ تنظیم کا سربراہ غازان حربی بن گیا تھا جو ہر معاملے میں تکین کی ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا اس طرح گویا سمرکند کو سلجوکی دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا سپہر کے قریب سلطان ملک شاہ سلجوکی اپنے گھوڑے پر سوار چوگان کھیلنے کے میدان میں آیا میدان میں اس وقت پہلے سے نظام الملک توسی اور دیگر امائیدین سلطنت موجود تھے سلطان جو ہی گھوڑے سے اترا نظام الملک توسی سلطان کے قریب آیا سلطان نے بڑے غار سے نظام الملک کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا خواجہ بزرگ خیریت تو ہے آپ کا میری طرف آنے کا انداز آپ کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک شاہ سلجوکی اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے وہیں کھڑا ہو گیا تھا نظام الملک توسی سلطان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم گزشتہ شب اخیموت میرے پاس آیا تھا وہ چاہتا ہے کہ امیر ارسلان اور زوبا کی شادی کا احتمام کر دیا جائے اس موضوع پر میری اس کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے سلطان محترم آپ زوبا کی زندگی کے پس منزل سے واقف ہیں اور اس کے پس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے مجھے امید ہے آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے آپ جانتے ہیں زوبا اخیموت کی بیٹی نہیں ہے انتاکیا کے بادشاہ فرداروس کی بیٹی ہے اس نے شہانہ ماحول میں پرورش پائی ہے اس کی شادی سے متعلق میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں شادی سے چند روز پہلے میں زوبا کو اپنے ہاں لے آؤں میں خود ہی اس کو اپنی بیٹی بنا کر اس کی شادی کا احتمام کروں گا سلطان محترم میں چاہتا ہوں کہ جس شان کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی صفیہ کی شادی ابو منصور کے ساتھ کی تھی اسی انداز میں اسی شان و شوقت کے ساتھ میں زوبا کی شادی امیر ارسلان سے کروں ملک شاہ سلجوکی نظام الملک توسی کی اس تجویز سے بڑا خوش ہوا کچھ دیر مسکراتا رہا پھر شفقت براہات اس نے نظام الملک توسی کے کندے پر رکھا اور کہنے لگا خاجہ بزرگ اگر آپ زوبا کو اپنے ہاں سے بیٹی کی طرح رخصت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک باپ بن کر ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھوں گا ارسلان نے میری سلطنت کے لیے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ ایسے کارہائے نمائی سر انجام دیئے ہیں جنہیں سنہری حروف میں لکھا جا سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائی کی خربانی دے کر مجھ سے وفاداری اور جانساری کا اظہار کیا سمرقند کی بغاوت میں شامل نہیں ہوا سو میرا فیصلہ یہ ہے کہ جہاں زوبا بیٹی کی حیثیت سے تمہارے ہاں سے رخصت ہوگی وہیں میں ایک بیٹے کا باپ بن کر زوبا کو بیانے تمہارے ہاں آؤں گا اب بولو تم خوش ہو سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ان الفاظ پر نظام الملک توسی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہنے لگا سلطان محترم قسم خدا پاک کی جو تجویز میرے ذہن میں تھی آپ نے اسے آیاں کر دیا جس وقت میں گھر سے نکلا تھا چوگان کے میدان کی طرف روانہ ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا میں زوبا کو تو اپنے گھر لاکر بیٹی کی حیثیت سے رخصت کروں گا کاش سلطان ارسلان کا باپ بن کر میرے ہاں تشریف لائیں سلطان محترم میں سمجھتا ہوں وہ خواب جو میں دن کے وقت دیکھا کرتا تھا آپ نے اسے سنہری تعبیر کا لبادہ اڑا دیا ہے سلطان اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے ارسلان، بدران، برسق، عثمان، جق اور کچھ دیگر سالار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آئے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے سلطان کو تعظیم دی سلطان نے سب کو اپنے قریب بلایا تھوڑی دیر پہلے سلطان کی جو گفتگو نظام الملک توسی سے ہوئی تھی اس سے انہیں آگاہ کیا پھر سلطان نے دوبارہ نظام الملک کو مخاطب کیا خاجہ بزرگ اس وقت ارسلان بھی یہاں ہے اور بدران اور برسق بھی موجود ہیں میرے خیال میں ہم سب کو مل کر ارسلان اور زوبہ کی شادی کی کوئی تاریخ مقرر کر دینی چاہیے اور اس تاریخ سے اقیموت اور اس کے اہل خانہ کو آگاہ کر دینا چاہیے نظام الملک مشکر آیا پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم میں یہ سارا معاملہ ارسلان پر چھوڑتا ہوں جو یہ تاریخ مقرر کرنا چاہے ہمیں بتا دے ہمارے لیے وہی قابل قبول ہوگی میں چونکہ بیٹی کی حیثیت سے زوبہ کو رخصت کرنے والا ہوں لہذا میں بیٹی کا باپ تاریخ آپ اور ارسلان ہی تیہ کریں گے سلطان مسکر آیا پھر ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارسلان میرے بیٹے بولو تم کون سی تاریخ چاہتے ہو ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ان کی طرف آیا سب سے پہلے ارسلان نے اسے پہچانا وہ سمرقند کے لشکریوں کا سالار انز تھا جو سمرقند میں ارسلان کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان فکر مند ہو گیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم یہ آنے والا سمرقند کے لشکریوں کا سالار انز ہے آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں اس کا یوں آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے اتنی دیر تک انز قریب آیا سلطان کو اس نے تعظیم دی اسے دیکھتے ہوئے سلطان خاجہ بزرگ ارسلان بدران برسق دیگر سالار سب پریشان اور فکر مند سے ہو گئے تھے سلطان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی انز خیریت تو ہے انز پریشان اور فکر مند تھا پھر اس نے وہاں کھڑے کھڑے سمرقند میں رونما ہونے والے سارے حالات تفصیل سے کہہ ڈالے یہ حالات سن کر سارے پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے سلطان کچھ تیر تک خاموش رہا گہری سوچوں میں الجا رہا سب نے دیکھا کہ غصے اور غضبناکی میں اس وقت اس کی آنکھوں میں یادوں کے بادبان کھولتے خوابوں کو مسمار زندگی کو دشوار کرتے پت جھڑ کے توفان اٹھ کڑے ہوئے تھے چہرے پر ٹوٹتے ستاروں کی روشنی جیسے شولہ فشان رنگ اپنا اثر دکھانے لگے تھے پھر سلطان نے اپنے اردگرد کھڑے اپنے سارے سالاروں اور نظام الملک توسی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا اگر سمرقند کے لوگ خوابوں کے ساحلوں کو پتھریلے رنپٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر یہ توہین مشیعت کے مرتقب ہو کر عشقوں کے جزیروں میں بدقسمتی کے پیالوں کا زہر رنڈیلنا چاہتے ہیں تو پھر یوں ہی سہی اگر یہ لوگ لفظ کن کے تراشے حروف سے بغاوت کر کے رہنا چاہتے ہیں کہ پانی کو ان کے لیے آگ بن کر جلسایا جائے بارش کو انگارہ بنایا جائے تو پھر میں ان کے آئینوں میں کوئی اکس نہیں ڈھلنے دوں گا ان کی آنکھوں میں منزلوں کا غبار اور ذہنوں میں امیدوں کا سراغ تک نہیں رہنے دوں گا اگر یہ لوگ تاریخ کے آئینے میں اپنے لیے زخموں کے پیوند تیرگی کے گھاؤ اور آہنی بیڑیوں جیسی فضا کی جھنکار ہی سننا چاہتے ہیں تو پھر یوں ہی سہی میرے عزیزو واپس شہر کی طرف چڑیں اچھا ہے اس وقت ہم سب یہاں جمع ہیں اور آخری فیصلہ کر لیتے ہیں ارسلان میرے بیٹے تم سب سے پہلے تو انز کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے آرام اور اس کے توام کا احتمام کرو ساتھ ہی بدران اور برسک کو لے کر لشکرگاہ کی طرف جانا لشکریوں کو تیاری کا حکم دے دینا رات کے پچھلے پہر میں خود اپنے مستقر میں آؤں گا اور لشکر آج رات ہی کے پہلے پہر یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کر جائے گا ارسلان میرے بیٹے اپنے سالاروں اور لشکریوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ جو اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے اس لیے کہ سمرقند کے خلاف ہماری یہ مہم طویل بھی ہو سکتی ہے اس میں چونکہ کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تقین بھی ملوث ہے ہو سکتا ہے کاشغر کا بادشاہ اس سلسلے میں اس کی مدد کریں اور پھر حکلیہ نام کی جو تنظیم ابر رہی ہے اسے تو نیزت و نابود کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا اس بنا پر شہر کے اندر اور شہر کے باہر ان سارے عوامل سے نمٹنے میں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ عرصہ رہنا پڑے لہٰذا لشکریوں اور سالاروں کو کہہ دو کہ جو بھی اپنے اہل خانہ کو لشکر میں رکھنا چاہے اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے اس کے ساتھ ہی سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا پھر وہ سب شہر کی طرف جا رہے تھے ارسلان انز کو لے کر حویلی میں داخل ہوا اخیموت، زوبہ، سفینہ اور غریاد نے اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا چونکہ انز اس کے ساتھ تھا لہذا صرف اخیموت باہر آیا دونوں سے اس نے مسافہ کیا اخیموت کچھ بولا نہیں چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیا ارسلان انز کو لے کر نشست گاہ میں داخل ہوا اخیموت ان کے پیچھے پیچھے تھا تینوں اندر بیٹھ گئے پھر ان دونوں کا ارسلان نے آپس میں تعرف کروایا اور جس مقصد کے لیے سمرقنز سے انز آیا تھا اس کی تفصیل بھی بتا دی ارسلان جب خاموش ہوا تو انز نے اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا راستے میں امیر ارسلان نے مجھے آپ کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا ہے مجھے یہ بھی خبر ہو گئی ہے کہ آپ کی بیٹی زوبہ کی شادی امیر سے ہونے والی تھی لیکن اب یہ سمرقند کی مہمان پڑی ہے جس کی وجہ سے سلطان کے کہنے پر شادی التوا میں ڈال دی گئی ہے مجھے یہ سن کر بہت دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ ارسلان مسکرا دیا اور کہنے لگا کوئی دکھ اور صدمہ نہیں ہے اس لیے کہ ارسلان بات پوری نہ کر سکا اس لیے کہ بیچ میں اخیموت بول پڑا اور کہنے لگا بیٹے ہم تو یہاں بہت خوش ہو رہے تھے کہ محترم نظام الملک دوسری سلطان کے ساتھ مل کر تمہاری اور زوبہ کی شادی کی تاریخ کا کوئی تائین کریں گے لیکن سمرقند کی اس مہم نے تو ہمارے سارے لاحے عمل کو ہی خراب کر دیا ہے اب بیٹے لشکر یہاں سے روانہ ہوگا تو اس کا کیا احتمام ہوگا اس پر ارسلان نے اخیموت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا لشکر آج رات کسی بھی وقت یہاں سے سمرقند کی طرف کوچھ کر جائے گا سلطان اس لیے حکم جاری کر چکے ہیں لہٰذا میں آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اس کے علاوہ یہ خبر شاید اخیموت کے لیے مایوس ہنتھی فارن بول پڑا بیٹے اگر لشکر آج رات یہاں سے سمرقند کی طرف کوچھ کرنے والا ہے تو کیا لشکری اور سالار اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے اس پر ارسلان کی بجائے انز بول پڑا محترم اخیموت میری موجودگی میں سلطان نے حکم دیا ہے کہ لشکر کے جو سالار یا لشکری اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے جانا چاہیں وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں لشکر میں ایسے انتظامات کرنے کا سلطان نے حکم دے دیا ہے کہ ایسا اس بنا پر کیا جا رہا ہے کہ اس بار سمرقند کی یہ مہم طویل بھی ہو سکتی ہے اس بار وہاں ایک نہیں کئی قوتوں سے نبوردازمہ ہونا پڑے گا اسی بنا پر سلطان نے لشکریوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے اہل خانہ کو لشکر میں رکھ سکتے ہیں ارسلان اٹھ کڑا ہوا اور انز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا انز میرے خیال میں تم تھوڑی دیر آرام کر لو میں تمہارے لیے کھانا لگواتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر لشکرگاہ کی طرف چلتے ہیں اس پر انز کہنے لگا نہیں امیر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں کھانا کھانے کے بعد مستقر کی طرف جاتے ہیں جب تک لشکر کوچ نہیں کرتا وہیں آرام کریں گے اس کے ساتھ ہی ارسلان کمرے سے نکلا اخی موت اس کے پیچھے پیچھے تھا دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں سفینہ، زوبہ اور غریاد بیٹھے ہوئے تھے میں میرے پاس سمرقند سے ایک مہمان آیا ہوا ہے ان دنوں یہ سمرقند میں لشکریوں کا سالار ہے سمرقند میں وہ میرے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے سمرقند میں پھر بغاوت اٹھکڑی ہوئی ہے اور اس کی یہ اطلاع دینے آیا ہے لشکر آج رات کسی بھی وقت یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کرے گا تم دونوں بہنیں ایسا کرو کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو میں اور مہمان دونوں کھانا کھانے کے بعد لشکرگاہ کی طرف چلے جائیں گے اور وہیں سے کوچ کر جائیں گے ارسلان جب خاموش ہوا تو اخی موت بول پڑا ارسلان میرے بیٹے یہ تمہارا فیصلہ پورا نہیں ادھورا ہے کھانا تو تمہارے اور مہمان کے لیے ابھی بلگے فلفور تیار ہو جاتا ہے لیکن بیٹے ہم چاروں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اس لیے کہ تمہارا مہمان خود ہی بول اٹھا ہے کہ سلطان نے لشکریوں اور سالاروں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے بیٹے جب تم جاؤ گے تو ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے ان دنوں برفباری کا موسم ہے باغ میں بھی اتنا کوئی کام نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاروں کا تمہارے ساتھ جانا اور تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے ارسلان نے ایک بھرپور نگاہ زوبہ پر ڈالی اور پھر اخی موت کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ لوگ چاروں میرے ساتھ جانے کی کیوں زہمت اٹھا رہے ہیں آپ لوگ یہاں آرام کریں یہ مہم طول پکڑ سکتی ہے نہ جانے کتنا عرصہ ہمیں برفباری میں باغیوں کے ساتھ برسر پیکار رہنا پڑے ایسی صورت میں آپ کہاں کہاں ہمارے ساتھ تکلیفیں اٹھاتے تھے رہیں گے کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے زوبہ نے ارسلان کی بات پوری کر دی زوبہ کی اس حرکت پر ارسلان مسکرہ دیا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زوبہ پھر بول پڑی بابا نے جو فیصلہ کیا ہے یہ آخری ہے آپ ہماری تکلیف کا کوئی احساس نہ کریں نہ ہمارے متعلق فکر مند ہو پہلے بھی تو ہم آپ کے ساتھ لشکرگاہ میں رہ کر آئے ہیں اس وقت تو ہم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم یہاں اس حویلی میں تکلیف محسوس کریں گے لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا جانا انتہائی ضروری ہے اور میرے خیال میں آپ اس فیصلے سے روگردانی بھی نہیں کریں گے ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زوبہ پھر چونکنے کے انداز میں بول پڑی امیر میں نے کئی بار ایک تفصیل آپ سے جاننا چاہی مگر وہ بات ہمیشہ میرے حافظے سے نکل جاتی رہی وہی تفصیل امہ بہن اور اببہ بھی جاننا چاہتے ہیں کئی بار آپ سے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر میں بھول جاتی تھی بات دراصل یہ ہے کہ امر موسیٰ کا تو آپ نے خاتمہ کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا جو ہمارے سر سے اتر گیا اور امیر امر موسیٰ کے دو خطرناک ساتھی تھے ایک کارزون اور دوسرا زکریہ بلخی کازرون کو تو آپ نے امر موسیٰ سے بھی پہلے موت کے گھاڑ اتار دیا تھا اب ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکریہ بلخی کا کیا بنا وہ کہیں امر موسیٰ کے بعد ہمارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا جواب میں ارسلان مسکر آیا اور کہنے لگا جس روز کوہستانِ البرز میں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا گیا تھا اسی روز تکراؤ کے دوران زکریہ بلخی بھی مارا گیا تھا اس لیے کہ اس تکراؤ اور جنگ کے وقت زکریہ بلخی امر موسیٰ کے ساتھ تھا ارسلان کا جواب سن کر چاروں خوش ہو گئے تھے زوبہ پھر بول پڑی امیر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد مہمان کو لے کر مستقر میں جلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا دیکھئے ہمیں یہاں چھوڑ کرنا جائیے گا ہمیں ہر صورت آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہونا چاہیے ارسلان زوبہ کی بات مان گیا اور کہنے لگا اچھا تم دونوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرو کھانا کھانے کے بعد میں مہمان کو لے کر مستقر کی طرف جاتا ہوں لشکر جب کوچ کر جائے گا تو جاتے ہوئے تم کو بھی ساتھ لے لیں گے اتنی دیر تک تم اپنی تیاری مکمل کر لو ارسلان کا یہ جواب سن کر زوبہ سفہنا غریاد اور اخیموت خوش ہو گئے پھر زوبہ اور غریاد کھانا تیار کرنے چلی گئی تھی ارسلان اور اخیموت دوسرے کمرے میں جا کر انز کے پاس بیٹھ گئے کھانا تیار ہونے کے بعد اخیموت ارسلان اور انز نے اسی کمرے میں کھانا کھایا اور پھر انز کو لے کر ارسلان مستقر کی طرف چلا گیا تھا آدھی رات کے تھوڑی دیر بعد لشکر نے کوچ کیا ارسلان کے ساتھ اخیموت سفہنا غریاد اور زوبہ بھی لشکر میں شامل تھے سرما اپنے زوروں پر آ گیا تھا برفباری نے ہر شئے کو گھیر لیا تھا چراروں کے بلند اشجار انگور کی گھنی بیلیں چار سو بکری بھوری گاس ناشفاتی اور خوبانی کے باغات سب برف کی سفید چادر اڑ چکے تھے چاروں طرف جوانی کی دیوانگی میں ڈوبی بے لطفی اور بے شیفتگی جیسی چپ تھی لگتا تھا کائنات کی روشنیاں برف کی اتھا گھمبیر گہرائی میں اتر گئی ہوں خزان زدہ اور برف پوش کڑا وقت یوں چپ اور خاموش تھا جیسے اس کی فہم و فراست ساری شبنم ہی چھین لی گئی ہو ایسے ماحول میں سلطان ملک شاہ سجوکی بڑک برقرفتاری سے سفر کرتا ہوا سمرقند کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جو سلطان کے مخبر حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں میں بھیجے ہوئے تھے وہ اس جگہ سلطان کے خدمت میں حاضر ہوئے فضاؤں میں دن ختم ہونے کے باعث چونکہ تاریخی پھیلنا شروع ہو گئی تھی لہٰذا سلطان نے وہیں بخارہ کے نواح میں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا جب خیمے نصب کیا جا چکے تب سلطان نے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا سمرقند اور اس کے نواح سے جو مخبر آئے تھے انہیں بھی اپنے خیمے میں طلب کیا اب وہ مخبر سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے انہیں مخاطب کیا میرے عزیزو اب کہو کیا معاملہ ہے کیا تقین اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکل کر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور حکلیہ تنظیم جو ہے اس کے سربراکے کیا ارادے ہیں اس پر ایک مخبر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی ہے کاشغر کے بادشاہ کے بھائی تقین کو بڑی خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہوئے اینو دولہ کے کہنے پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کیا تھا اور سمرقند پر اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا لیکن جو ہی تقین کو خبر ہوئی کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کر رہے ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ اس بار سمرقند میں بغاوت کرنے والوں کو کڑی سزا ملے گی اپنے لشکر کے ساتھ وہ فرغانہ کی طرف گیا ہے ایسا کر کے وہ شاید حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ سلطان کی طرف سے سمرقند میں کیا ردعمل ظاہر ہوتا ہے جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ یہی فریب دے گا جو ہی سمرقند کی بغاوت کو فرو کرنے کے بعد واپس جائیں گے اپنے لشکر کے ساتھ وہ پھر واپس آئے گا اور سمرقند پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا سلطان محترم یہ تو صورتحال تقین کی ہے جہاں تک حکلیہ تنظیم کے حرکت میں آنے کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اور اس کے جو مسلح جوان ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں سلطان محترم آپ کے پاس یہ خبر تو پہنچ چکی ہوگی کہ تقین نے حکلیہ کے سربراہ این الدولہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اب اس تنظیم کی رہبری این الدولہ کا نائب کر رہا ہے اس کا نام غازان حربی ہے موسیقی